ایڈنٹیٹیز کے بعد نیکس پوائنٹ آف دے چاپٹر ہے اینگلز اینگلز کا کیا سین ہے گائز دیکھو اے ایس ٹی سی آل سائنس ٹیچرز آر کریزی ادھر آل پوزیٹیف ہوتا ہے ادھر سائن پوزیٹیف ہوتا ہے اور کاز ان ٹان نگیٹیف ادھر ٹان پوزیٹیف ہوتا ہے اور سائن ان کاز نگیٹیف ادھر آپ کا کاز پوزیٹیف ہوتا ہے اور سائن ان ٹان نگیٹیف دن ہو گیا اب پہلے کورڈرن میں جو چیز سوالو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تھیٹا then ہوتا ہے 180 minus تھیٹا then ہوتا ہے 180 plus تھیٹا and then ہوتا ہے 360 minus تھیٹا اب اس کے کچھ چیزیں ہمیں جاننا ہے پہلی چیز سائن ایکس دیا ہوا ہے 0.24 آپ کو دیکھنا ہے سائن پوزیٹیف ہے نگیٹیف it's positive that means first and second quarter مات دے then آبی در لکھ دو سائن alpha 0.24 اور ڈینج دی بھیے دی question ٹھیک ہے یہ 0 til 3 اب آپ کروں گے یہ alpha دون دو گے سائن انورز 0.24 is alpha is equal to آ جائے گا سائن انورز 0.24 alpha ہو گا 13.9 got this پہلے کوارڈرن میں کیا ہوتا ہے ثیٹا سیکنڈ کوارڈرن میں کیا ہوتا ہے ٹیٹی منس ثیٹا 13.9 and ٹیٹی منس 13.9 so my answer will be 13.9 and 166.1 got this اگر cos x minus 0.38 اب cos negative کون سے کوارڈرن مدھے 2nd and 3rd اب minus کی سین کا کام ختم ہو گیا cos alpha 0.38 minus کا سین کھالی اس کے لئے ہوتا ہے بیٹا کوارڈرن کر کے so alpha کی value 67.7 اس کوارڈرن میں ہوتا ہے 180 minus ثیتا ادھر ہوتا 180 plus ثیتا so 180 minus 67.7 and 180 plus 67.7 تو آپ کا answer ہو جائے 112.3 and 180 plus 67.7 that's going to 247.7 got this تو یہ ہمیں basic سمجھ آگیا اب بات کرتے سین 2 x is equal to 0.84 اور ہمیں یہ range دی ہو تو جب بھی guys x کے ساتھ کوئی اور number ہوتا ہے that means you need to alter the range تو آپ اس کو multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 کر ہو گے that's going to be 0 2 x and 720 new range آگی اب آپ بھول جاؤ سین alpha 0.84 it was positive that means first and second now alpha کی value سین inverse 0.84 ٹھیک ہے so my answer will be 57.1 پہلے quadrant میں ہوگا 57.1 دوسرے quadrant میں ہوگا 180 minus 57.1 کیونکہ 180 minus تھی تا ہوتا right 122 point 9 got this اب جب بھی کبھی range alter ہوتی ہے تو آپ answers میں 360 add کرتے رہت ہو جب تک new range نہ 57.1 میں اگر میں 360 add کرتا ہوں تو کیا 417 point 1 صحیح within range اس کے بعد 122 point 9 میں اگر میں 360 add کرتا ہوں 482 point 9 that's also within range range 720 set ہو گیا اچھ جی اگر میں 417 point 1 میں plus 360 کر 777 7.1 r is it in your range no it's not تو میرا answer یہ kis ka guys یہ x ka answer نہیں ہے 2x ka answer x ka answer ka پہلی چیز دے کی x کے ساتھ کچھ لکھا ہے that means we need to alter the range تو آپ نے جب اس کو alter کریا یہ بن گیا 2x یہ بن گیا 7 اب آپ نے دیکھا tan negative tan negative second and fourth tan alpha 0.28 alpha is equal to tan inverse 0.28 کیا answer آئے گا 15.6 دین ہو گیا تو second quadrant 180 minus 15.6 and fourth quadrant 360 minus 15.6 that's going to be 164.4 and 360 minus 15.6 is what 344.4 اب آپ کیا کروگے آپ اس میں 360 add کروگے so it's going to be 524.4 اور 344 میں آپ 360 add کروگے so یہ آرہا ہے بیٹا آپ کا 704.4 یہ range میں اگر بیٹا میں اس میں 360 add کرتا ہوں تو پھر 720 کے بھاہر جا now these are the answer of 2x so x کی values کے لئے آپ کیا کروگے بیٹا سب کو ڈیوائیڈ بیٹا i hope آپ کو یہاں تک بات سمجھ آگئی guys اب چیزوں کو میں تھوڑا سا کامپلیکیٹ کرتا سان 2x plus 60 is equal to 0.9 اب یہ پوزیٹیو ہے تو 1st and 2nd کو نہیں ہوگے اور یہ آپ کو range دیوی تھی تو آپ کیا کروگے ملٹیپلا بیٹو ملٹیپلا بیٹو ملٹیپلا بیٹو تو 0 2x 720 now plus 60 plus 60 plus 60 so آپ کی range ہو جائے گی 2x plus 60 اور یہ ہو جائے گا 780 got this now sin alpha 0.9 اب آپ alpha دون دو sin inverse 0.9 اس کا answer آتا ہے بیٹا آپ 64 0.2 so دوسرے قرارن میں کیا ہوگا 180 minus theta so 180 minus 64.2 is what 115.8 اس کے بعد میں سارے answers میں 360 add کرتا رہوں گا until and unless میری نہیں range 780 satisfy nes 424.1 115 plus 360 475 point ہمیشہ 360 add کرتا no matter what ab 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 ager میں 424 point one میں 360 add کر دیکھتا ہوں تو کیا answer 780 کے اندر آ رہا ہے no 784 آ رہا ہے that means it is out of the range abhi kis کے answer 2x plus 60 so آپ ہر answer کو ایسے solve کروگے x is equal to 64 point 2 minus 60 divide by 2 یہ والا ہوگا 2x plus 60 is equal to 115 point 8 so x equal 115 point 8 minus 60 divide by 2 اس طرح سے آپ کے پاس 4 answers آ جائیں اور جو آپ کے final x کے answers آ یں گے وہ original range بہیں گے got this اب آج چیزوں کو تھوڑا سا اور complicate کر دیں cause یہ سوال دیا ٹھیک ہے اب آپ کروگی کیا آپ نے دیکھا cause positive first and fourth got it good cause alpha 0.75 آپ نے لکھا range altered ہوئی کیونکہ x کے ساتھ کچھ لکھا ہو ہے it's going to be multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 that makes 0 2 x and 720 اس کے بعد plus 60 to یہ 60 ہو جائے 2 x plus 60 ہو جائے 7 80 got this now alpha is equal to cos inverse 0.75 that's 41.4 پہلے coorden میں 41.4 4th میں 360 minus 41.4 that's 318.6 اب کچھ بچے بتے کیا کرتے اس کو پہلے cancel کر دیتے بولتے ہی ہماری range 60 سے start ہو رہی ہے 41.4 تو ہے نہیں اور خالی اس میں 360 add کر دے please don't make such mistake so no واپس 41.4 and 318.6 یہ answer آگیا اب 41.4 میں plus 360 کرو تو care of 401.4 then 318.6 میں plus 360 کرو 678 اب 780 کے اندر ہے then آپ 401.4 میں 360 add کرو 761.4 یہ بھی range میں نہ ہو یہ ہماری range میں نہیں تھا اس کو اب reject کرو اگر آپ اس کو پہلے reject کر دیتے آپ کا یہ answer نہیں آتا تو آپ کا یہ answer نہیں آتا تو rejection is always done in the end اب آپ سارے answer کو equate کر دوگے اس سے اور x کی value کیسا ہے ڈ 318 ڈ 318.6 minus 60 and then divide کر دیں got this guys ڈ سمجھ اس طرح سارے answers کو 401.4 minus 60 divide 2 678 point 6 minus 60 divide 2 اس طرح سے answers آج گ got this guys ڈ سمجھ once you get this so rejection in the end 3 بات اور کر guys so بہت دہان سے اب سوال دیا ہو ہے آپ کو یہ sine cos 2 x minus 150 0 1 9 اب cos positive first and second quadrant میں ہوتا ہے یہ آپ کو range دی بے صحیح ہے آپ نے چاہا کرنا بیٹا ملٹیپلائی by 2 ملٹیپلائی by 2 ملٹیپلائی 0 2 x and کیا ہوگیا آپ کا 720 then minus 150 کرو 720 minus 150 کیا ہوگیا آپ کا 5 70 got this نہیں range آگی now cos alpha 0.9 cos positive was the first and 4 to cos inverse 0.9 cancer 25 0.84 صحیح ہے تو پہلے quadrant میں ہوگا guys 25 0.84 دوسرے 4th quadrant میں ہوگا 360 minus 25 0.84 that's going to be 334.16 ٹھیک ہے اب میں ہر answer میں 360 add کروں گا جب تک میری range satisfying so so add 360 385 0.84 334 0.16 میں 360 add 694 0.4 that's out of the thing guys جب بھی کبھی بھی آپ کی range minus میں ہوتی ہے تو جیسے آپ plus 360 کر تو answer میں ویسے minus 360 بھی کر ہوگی 334 0.16 minus کر 360 minus 25.84 range minus 150 سے start ہوتی تو کیا یہ ہماری range میں ہے بالکل ہے 25.84 minus 360 تو minus 334 آرہے تو that's not in the range تو یہ 4 answer ہوگئے but یہ کس کے answer ہے 2 x minus 150 تو you going to solve bar bar sum میں add 150 کر and then divide by 2 کر و سمجھ جائے did you all get this guys once I get this is ke baad agar sine square x is equal to 1 upon 2 ka question to square root plus minus ھیک ہے plus minus ka matlab to all 4 quadrants اب جب is ka answer nukal ho gai sin alpha under 1 upon 2 all 4 quadrants theta 180 minus theta 180 plus theta 360 minus theta 1 inverse under root 1 upon 2 that's going to be 45 so pahle quadrants 45 do 180 minus 45 180 plus 45 360 minus 45 got this jab aapko ye baad samaj aagayi jab question me beta khali sin and cause involve ho ta to aapko dimaag me click karna chaheye ye banega tan to sin x upon cause x hote tan x 2.3 now tan is positive in first and third tan inverse 2.3 ka answer aagaya 33.69 and 180 plus 33.69 213.69 got this guys kya aapko ye baad samajayi aag aap guys agar question radian me aagar 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 pi dia hai hai 2 pi 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 to us mein kiya hata theta pi minus theta pi plus theta 2 pi minus theta or wo aagar tc aagar example beta aagar kardke dikhata ha aagar kiya aagar ho ja i will show this example in the next video i will show this okay guys you